موسیقی 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 ہاں لیکن ہم فریش ہو کر آئے ہیں ہاں لیکن ہم فریش ہو کر آئے ہیں ہم فریش ہو کر آتے ہیں اچھا دنیا میں مختلف جبوں پر یہ ہے نا کہ بعض جگہیں تو ایسی ہے کہ لوگ سنڈے والے دن آم کوئی نہ کوئی ایکٹیوٹی میں چلے جاتے ہیں آرام نہیں کرتے ہیں یا آرام کرتے ہیں تو اس ویسے سستی ہو جاتی ہے سوزن لینڈ کا بڑا مرزا طریقے کار ہے میں وہاں رہا ہوں کچھ عرصہ تو میں نے یہ دیکھا کہ وہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ سنڈے والے دن نہ آپ گھر میں اپنے ویکیوم چلا سکتے ہیں نہ آپ لانڈری کر سکتے ہیں نہ کوئی مشین کی آواز آتی ہے نہ جو کام آپ نے کرنا ہے وہ سیڈرڈے کا دن کر لیں اور سنڈے کو کیا کریں گے سنڈے کو آرام کریں سر کوئی شور نہیں ہوتا تو وہ لوگ سنڈے کو فل انجوائی کرتے ہیں اس طرح سے اچھا دوسری بات یہ ہے کہ ان کا دن بھی جو ہے وہ ذرا کمپیلیٹیو بھی چھوٹا ہوتا ہے ہم لوگ آٹھ گھنٹے کام کرتے ہیں باقی دنیا میں وہاں ساتھ گھنٹے کا کام ہوتا ہے اور اس کے درمیان میں بھی دوپہر کا لنچ ذرا زیرہ دیر کا ہوتا ہے لنچ کے بعد ہی ہوتا ہے کہ میں بڑی پہلی دفعہ جب میں گیا نا لنچ میں میں نے دیکھا کہ درختوں کے نیچے لوگ لیٹھے میں ہیں اب میں نے کہا یہ کام نہیں کر رہا ہے تو میں نے پوچھا کسی کہ یہ کیا کر رہا ہے ہم نے کہا سییسٹا یعنی کیلولا جسے بولتے ہیں ہر بندہ جو ہے وہ جناب درختوں کے نیچے جھیل کے کنارے لیٹ جاتا ہے اور ڈیڑھ دو گھنٹے کیلولا کرنے کے بعد لیکن پھر یہ ہے کہ وہ اپنا کام پورا کرتے ہیں یہ نہیں کہ باقی دن بھی ہر ڈرامی میں گزارتے ہیں میرا خیال میں پاکستان میں بھی آج کل سویتزلینڈ والا ماحول ہے لوگوں کو چھٹیاں ہوئی ہیں اسپیشلی بچوں کو اور یونیورسٹی کے جو سٹوڈنٹس ہیں تو وہ بھی انجوائے کرتے ہیں سنڈے کو بلکہ سنڈے کو کیا انجوائے کرنا ہے ہر روز ہی انجوائے کر رہے ہیں آن لائن سٹیڈیز ہیں اور وہ بھی برائے نام سٹیڈیز ہیں تو بچوں کے لیے بڑا تو جتنا بھی ہم تفصیل سے بات کرتے چاہے جائیں اتنا بہتر ہے کہ آن لائن سٹیڈیز کی ویسے واقعی بچوں کی تعلیم بڑا فرق پڑا ہے اور ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آن لائن سٹیڈی میں ہر بچے کے پاس ایک سمارٹ فون یا ایک اس سے بہتر یہ ہے کہ ایک لیپ ٹاپ اس کے لیے ہونا ضروری ہے اب کسی کے تین بچے ہو تو تین لیپ ٹاپ یا تین وہ وہ کہاں سے افورڈ کرے افورڈی بلیٹی نہیں ہے تی زیادہ پھر انٹرنیٹ کنیکشن کتنا زیادہ ہے کتنا بہتر ہے کن علاقوں میں تو بڑے شہروں میں تو شاید تھوڑا بہت کوئی بہتر ہو جائے لیکن چھوٹے علاقوں میں بڑا مسئلہ پڑتا ہے اور بچے صحیح سے پڑ بھی نہیں رہے ہیں ابھی آپ نے ریسنٹلی دیکھا ہوگا کہ سٹوڈنٹس ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ ہمیں آن لائن پڑھایا تو آن لائن ہی اگزامز لیے جائیں یعنی کہ اس میں کیا ایسے لیورج مل رہی تھی سٹوڈنٹس کو جو ان کی طرف سے یہ ڈیمانڈ کی جا رہی تھی کہ ہمارے آن لائن اگزامز ہی لیے جائیں تو بچے بہت زیادہ لیزی ہو چکے ہیں ہمیں پہلے ٹاپ سٹوڈی کر لیتے ہیں پھر گپ شپ کا سلطنت ہمارا چلتے رہے گا آج کیا کیا کچھ ہاتھ مائے گا آج سٹیم انجن پر ایک خصوصی پیکج ہمارے ریپورٹر ہیں بہاولپور سے کاشف زفر انہوں نے تیار کیا ہے بڑے اچھے بناتے ہیں ریپورٹس انہوں نے پہلے بھی جیسے وہ ہرنوں کی سلطنت اور پتہ نہیں کیا کیا اور یہ چولستان کے اور زفر انساری جو ہے نا یہ زفر انساری نام ہے کاشف زفر انساری میں نے ان کی ریپور بناتے ہیں ان سے بات کرنے کی کوشش کریں گے ریپورٹ کے بعد اگر بات ہو جائے اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے یہ دیکھا ہے انجن اچھا آپ نے دیکھا ہے میں نے دیکھا ہے میں نے تیرول تو نہیں کیا لیکن میں نے یہ دیکھا ہے وہ میوزیم میں کھڑا ہوا اچھا بہاولپور میں دیکھا ہوا اور جیسے یہ بتا رہے تھے دیرہ نواب میں تو میں کچھ اصلا دیرہ نواب رہا بھی ہوں وہ بھی ایک الگ کہانی ہے آپ نے تو پوری دنیا اور پورا پاکستان ہی دیکھا ہوا ہے بڑی خوب سے جگہ دیرہ نواب تمہارا لیے ریپورٹ بھی دیکھیں گے پھر میوسک ٹائم ہوں گا سنگر ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اس کے بعد ہم پھل کا ٹریلر دکھائیں گے دا انہولی نئیس فلم آ رہی ہے اور ہورر مووی ہے تو جو ہورر مووی کے شوقین افراد ہیں وہ لازمی بیٹ کریں کیونکہ ہم آج اس مووی کا ٹریلر دکھانے والے ہیں پھر چاکر آزم جو ہیں وہ بلوچ وارئیر ہے اور ہاں بلوچ وارئیر تھے اور بلوچ ٹرائپز کے سردار ہیں ان کا مقبرہ ہے اس پر ہم ہم آپ کو ایک خصوصی ریپورٹ دکھائیں گے اس کے بعد ہمارے ساتھ ایک ایسے انسان موجود ہوں گے جن کو مرگیاں اور مرگیاں پالنے کا شوق ہے اور وہ اتنے مہنگے ہیں رہو صاحب ساڑھے چھے چھے سات لاکھ کے ان کے پاس مرگیاں ہیں تو ان کو ہم شو میں آج بلائیں گے اور ان سے باتچیت کریں گے یہ کیا شوق ہے اور اس سے بزنس بھی کرتے ہیں ہاں بزنس بھی کرتے ہیں اور ان پر جو فیشن کے شوقین لوگ ہیں خواتین ہیں ان کے لیے ہمارے پاس ایک بڑا زبردست قسم کا پیکش ہے سٹائلو پاکستان جو کہ ہمارا یہاں پر لوکل برینڈ ہے اس کی اس بار اس سیزن میں کیا ویرائٹی ہونے والی ہے کہ اس قسم کی کلیکشن ہوگی تو اس پر ہم خصوصی ریپورٹ آپ کو دکھائیں گے اور سب سے پہلے سٹیم انجن پر بات کر لیتے ہیں نائنٹین سنچری میں سٹیم انجن بڑے کومن تھے اور آغاز میں اسے ہوا تھا اور میں دیکھ رہی تھی کہ بریٹش کمپنی تھی فالکن فاؤنری کے نام سے انہوں نے سب سے پہلا ریلوے انجن بنایا تھا جو کہ سٹیم سے چلتا تھا تو ہمارے ریپورٹے نے اس پر بڑا زبردست قسم کا پیکش تیار کیا ہے پہلے چل کے وہ پیکش آپ کو دکھاتے ہیں دیکھا آپ نے بڑا مہزار پیکش ریپورٹ ہے میں نے جیسے کہہ رہا ہوں میں نے اس کو دیکھا بھی ہوا ہے اور بہاول پر میں یہ بڑا خوبصصت اپنی شام کے ساتھ کھڑا ہے آج یہ خاموشی سے کھڑا ہے کسی زمانے میں یہ بڑا کارامت بھی تھا اور مجھے پتہ ہے کہ بہت سی فلمیں یاد آ رہی ہیں جو ٹرین کے اوپر گریٹ ٹرین رابری اور پتہ نہیں کیا کیا کس کس طرح کی پرانے زمانے کی بنی اسٹیم انجن ہوتے تھے بلکہ ایک شولے میں دیکھو نا وہ لکڑیاں ڈال ڈال کے جو چلتا ہے وہ اس فلم میں بھی وہ بھی انجن ہے ٹرین ہے بقاعدہ لیکن بہرحال کاشف زفر انساریہ میں اصل موجود ہے چل کے ذرا انی سے بات کرتے ہیں یہ بتائیں اس کے بارے میں اور تفصیل سے اسلام علیکم کاشف والاکم اسلام صاحب کیسے ہیں آپ بلکل آپ کا ہمیشہ کی طرح والاکم اسلام ہمیشہ کی طرح آپ کا اب بھی ریپورٹ بڑی اچھی ہے میں نے تو دیکھا بھئی یہ انجن تو ابھی بتا حال بہت خراب تو نہیں ہے اس کا نہیں نہیں سیر بہت اچھی کنڈیشن میں کھڑا ہے ابھی بھی جو لوگ یہاں پر آتے ہیں وہ دیکھ کے اس کو خوش ہوتے ہیں بلکہ لوگ سوال کرتے ہیں وہاں کی منیجمنٹ سے کہ اس دور میں یہ کیسے چلتا تھا تو وہاں پر کھڑے ہو کے وہ لوگ بتاتے ہیں ان کو کہ اس کی کیا صورتحال تھی اس دور میں کیسے اس کو چلایا جاتا تھا اور کیا کیا اس کے ساتھ کام کیا گیا ہے کاشف میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گی جیسا کہ آپ نے کہا کہ لوگ یہاں پر آتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں خوش ہوتے ہیں اور اچھی حالت میں یہ پڑا ہوا ہے لیکن لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ کس طرح سے اس کو یوز میں لایا جاتا تھا تو آپ نے تو اس پر خصوصی ریپورٹ بھی تیار کیا آپ ہمیں بتائیں ہمارے ناظرین کے لیے کہ یہ کس طرح سے چلتا تھا جی اس کے پیچھے میں ایک جگہ بنی ہوئی ہے اس نے بقاعدہ جو انسا ہے وہ لکڑیاں وغیرہ پڑی ہوتی تھی اور اس کو انجن کی فرنٹ سائٹ پہ جان انجن کو موڑنے کے لیے ہینڈل لگا ہوتا ہے وہاں پر ایک یعنی کہ ڈھکا نوما ایک چیز لگی ہوئی ہے اس کے اندر سے وہ لکڑیاں پھینک کر سکیم پیدا کی جاتی تھی اور انجن کو چلایا جاتا تھا اور یہ انجن جو ہے نا بہت زیادہ لوڈ اٹھا لیتے تھے اس دور کے انجن تو سپیڈ ان کی اتنی زیادہ نہیں ہوتی تھی لیکن لوڈ اٹھانے میں یہ بہت زیادہ جو انسا ہے وہ مہارت کا حامل انجن تھا اس کو جو ہمارا یہاں پر پل بنایا گیا تھا اس شریف میں اس کی باربرداری کے لیے بھی استعمال کیا گیا تھا اٹھارہ ست چونتیس میں ویلگین فاؤنڈری لیمیٹیڈ نیوٹن لی ویلوز لینکن شائر نے ایک سو بھی پرانا تقریباً یہ انجن ہے انیس سو دو میں اس انجن کو بنایا تھا بنگالپور سٹیشن کے لیے لیکن یہ بعد ازا بعد میں بہاولپور جو ہے اس کو منتقل کر دیا گیا اور انیس سو باسٹ میں جب بند کی تعمیر کی گئی تو یہ کمپنی انیس سو باسٹ میں بند ہو گئی تھی کہ اترائی طور پر یہ انجن انیس سو دو میں بنگال ناکپور ریلوے سٹیشن کے لیے تیار کیا گیا تھا تاریخ سے پر کلتا ہے کہ بعد میں اس انجن کو ہیڈ پنگت کی تعمیر میں استعمال ہونے والے سمان کی باربرداری کے لیے لائے گیا یہاں یہ بھوگیوں اور ٹرالی کے ساتھ احمد پور شرکیہ سے ہیڈ تک مسافر اور سمان منتقل کر دیا اور بہت زیادہ ہیوی جو سمان تھا وہ اس انجن پر منتقل کر دیا اس مقصد کے لیے احمد پور سے ہیڈ پنگت کالونی کے درمیان بارستہ اوش شریف ریل کی تقریباً 35 کلومیٹر لمبی تردیل لائن بچھائی گئی تھی ہیڈ کی تعمیر انیس سو اکتریس میں مکمل ہوئی تو اس انجن کو پنگت وقت شاپ میں کھڑا کر دیا گیا یہ انجن میکمہ انہار کی ملکیت تھا جسے دو ہزار چار میں بہاور پر میوزیم میں منتقل کر دیا گیا جہاں اسے محفوظ کرنے کے ساتھ ساتھ بھاپ کی اجازت دنیا میں بہتری سے رنما ہونے والی ترقی کی علامت کے طور پر رکھا گیا ہے اس انجن کا وزن جو ہے وہ تقریباً اسی ٹن سے زیادہ ہے مشینری کی ادم دستیابی کی وجہ سے اس کو منتقل کرنا ایک نہائیتی مشکل کام تھا لیکن یہ مرنہ بھی خوش اسلوبی سے تقریباً پندرہ سے بیس دن کی انتق مہنک سے انجام پایا اور اس کو آخر کار بہاور پر میوزیم کی زینت بنایا گیا اور یہ بہاور پر میں جو انجن کھڑا ہوا ہے یہ پاکستان میں جتنے بھی آرٹیکل ہیں میوزیم میں یہ ان میں سب سے بڑا آرٹیکل ہے بالکل کاشف آپ نے صحیح فرمایا کہ بہاور پر میوزیم میں یہ پاکستان کا سب سے بڑا آرٹیکل ہے یہ بھی بتائیے گا کہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ 1902 میں اس کو انونٹ کیا گیا یہ 19th century کے کون سے حصے تک اس کو استعمال کیا گیا اور بعد میں پھر 1902 ہوگا تو 20 سنچی تقریباً ہو گئی پھر اچھا ہاں 20 سری 20 سری تک اس کا استعمال کیا گیا 20 سری تک ہوا ہے 1965 تک ہوا ہے یہ کب تک ہوا ہے یہ کس سال تک اس کا استعمال 1905 تک ہوتا ہے نہیں سر یہ 1931 میں جب اس کی تعمیر مکمل ہو گئی نا جی اس کے بعد یہ مکمین آر کی ملکیت ہو گیا تھا یہ وہاں پھر کھڑا ہو گیا تھا اچھا یہ بتائیں کہ بڑا ہی رومانٹک سا لگتا ہے مطویسہ کی ٹرین میں سفر کرنا بھاپ روڑی ہے اور مجھے پرانے گانے فلمیں یاد آ جاتی ہیں کوئی کسی فلم میں بھی استعمال ہوا ہے یہ میں سے نہیں سر ایسا کوئی اس کی ہسٹری میں ہے نہیں کہ یہ کسی فلم میں استعمال ہے لیکن اس کی ہسٹری میں یہ ہے کہ پول اس نے بنایا ہے فنجد کا اور وہ بھی ایک بڑی اس کے لیے حجاز کی بات ہے کہ اس انجن سے یہ پول بنایا گیا ہے اچھا سارا اس انجن کو دیکھے جیسے کہ راو صاحب آپ نے موویز کا ذکر کیا ہے نا تو مجھے بڑی ایک مزے کی انڈیان مووی ہے چھایا چھایا اس کا گانا جو تھا نا وہ ریکارڈ دوا تھا ٹرین کے اوپر میرے آنکھوں کے سامنے وہی منظر آ رہا ہے میرے خیال میں وہ سٹیم انجن تو نہیں تھا وہ تو ریلوے تھی لیکن وہ بھی لیٹ نائنٹیز میں مووی بنی تھی مجھے وہ یاد آگئی ہے بلکل تینک یو تینک یو تینک یو کاشیف بہت میں بہت کتاب اچھے پیکج بناتے ہو اچھے ریپورٹ بناتے ہو اچھا ایک وہ یاور حیات صاحب مرہوم جو ہے نا وہ ٹرین کے حوالے سے اس طرح کی جو انجن ہوتے تھے نا یہ ظاہر ہے کہ بوش تو بہت اٹھا لیتے تھے لیکن یہ فیل بھی ہو جاتے تھے اچھا جنگلوں میں جا کے کہیں بند ہو گئے کہیں ویران جگہ کے اوپر بند ہو گئے پھر وہ ڈرائیور جو تھا وہ انجن دوسرہ لینے جایا کرتا تھا وہ انجن آتا تھا اوٹھنی در یہ میں خود مطلب میں نے ایک ٹرین میں سفر کیا ہوئے بہت بچپن کی یاد ہے مجھے پتہ نہیں یہ کون سے سن کی بات ہے لیکن یہ ہے کہ لہور سے ہم کوئٹا جا رہے تھے تو جاتے راستے میں ایک انجن فیل ہو گیا اچھا تو پھر پتہ نہیں کتنے گھنٹے وہ کھڑے رہے ہیں جب سٹیشن سے دوسرے انجن آیا وہ کھینچ کے لے کے گیا ہے دوسرے سٹیشن کی طرح لکھنیاں ڈال کے جیسے یہ بتا رہے ہیں تو شولے فلم جیسے میں نے بتایا کہ اس کے اگر سین لوگوں کو یاد ہوں اس ٹائم اس ٹائم پر سیکیورٹی ریزنز نہیں ہوتے تھے کہ اتنی سنسان جگہ پر انجن جو تھا وہ بند ہو جائے پھر ڈرائیور جائے پھر لے کر آئے اتنی حسل تو اس ٹائم سیکیورٹی ریزنز نہیں ہوتے اس لیے اس طرح کے واقعات نہیں ہوتے تھے جو اب ہو جاتے ہیں تو خیر اب تو اس کا تصوری کرنا محال ہے نا اب آج کل کے بچوں سے پوچھا جائے جیسے وہ کہتے ہیں کہ ان کو بتاتے ہیں ہم لوگ کے یار وہ ایک ٹیلی فون ہوا کرتا تھا اور پورے پورے محلے میں ایک ہی فون ہوتا تھا اور اس کو اٹھاتے سے تار سے وہ جڑا ہوتا تھا انگریوں کے ساتھ اس کو ڈائل کرتے تھے گھما کے یہ والے فون میں نے بھی دیکھے میں بہت بچپن میں مجھے ایک یاد پڑتی ہے بچے حیران ہو جاتے ہیں کہ اچھا اس طرح پھر وہ ٹیپ ریکارڈر کا بتایا جائے کہ سپول ہوتے تھے اور وہ اس طرح ڈال کے وہ ٹیپ چلایا کرتے تھے یا اس کے بعد کیسٹ باد میں آئی ہے کیسٹ باد میں آئی ہے اس سے پہلے کیا تھا اس سے پہلے جو ہے وہ سپول والے ہوتے تھے اچھا ان کے اندر اتنے بڑے بڑے ہوتے تھے ٹیپ لگی ہوتی تھی تو یہ بھی اسی طرح سے انجن بھی اسی طرح سے مجھے ٹیپ سے وی سی آر بھی یاد آ گئے ہیں ایک زمانے میں وی سی آر بھی آئے تھے بارال یہ بڑا مردہار پیکش تھا انشاءاللہ آگے ابھی چلیں گے پروگرام میں اور جو ہمارے پر ایک دو ریپورٹس ہیں ابھی بریک پر چلے جاتے ہیں بریک سے جو واپس آئیں گے تو سنگر ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ان سے مزے مزے کے گانے سنیں گے آپ نے کہیں نہیں جانا دیکھتے رہیے گوڈ مورننگ پبلک موسیق موسیق Welcome back and good morning پبلک پروگرام میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے اور ابھی ہمارا میوزک ٹائم ہے سبو سبو آپ کو مزے مزے کے گانے سنائیں گے تاکہ آپ بہت زیادہ فریش ہو جائیں انجیٹک ہو جائیں سنگر ہمارے ساتھ موجود ہے علی حسن اور گیٹارست ہے ان کے ساتھ حاشر صحیح ناملیہ صحیح ناملیہ thank you so much both of you and welcome to the show کب سے گا رہے ہیں اور کیسا experience ہے so far professionally گاتے ہوئے مجھے کوئی دس سے بارہ سال ہو گئے اچھا لگتا ہوں گیا بہت ایڈی ایڈ سے ہم لوگوں نے start کیا تھا school level سے obviously اس کے بعد پھر college پھر university اچھا آپ نے کہا ہم نے start کیا تھا یعنی اکٹھے ہیں تب سے school ہاشر اور میرا جو کامبو ہے یہ تو پچھلے کچھ سالوں سے ہم سے مراد یہ ہے کہ جو میری league کے لوگ ہیں اچھا ٹھیک ہے ہم نے سب نے کٹھی start کیا تھا school سے پھر college پھر university گئے پھر university کو پاکستان کی تمام جو جامعات ہے وہاں پر ہم نے represent کیا اچھا الحمدللہ وہاں پہ بڑی اچھی grooming بھی ہوئی بہت اچھا سیکھنے کو بھی ملا تو بہت اچھا سفر ہے ابھی تک الحمدللہ سیکھا کہاں سے سیکھا ہم لوگوں نے اسرار چشتی صاحب اور جمشیر چشتی صاحب میرے استاد ہیں گوالی آر گھرانا وہ بنتا ہے school of music تو ان سے میری بقاعدہ تعلیم ہے ابھی بھی سیکھ رہے ہیں ابھی تو آغاز ہوئی اور آپ نے گٹار کتنے عرصے میں سیکھا very difficult to play ہاں جی بالکل ایسے انیشلی تو آپ کو ایسے ہی لگتا ہے لیکن یہ ہے کہ پھر ہر دوسرے تیسرے جب لوگ خائش کرتے ہیں اس کا بجانے کی ان کو دیکھ کے پھر ہمارا بھی حوصلہ بڑھتا ہے کہ چلیں شاید یہ بہت آسان ہے لگتا ہے تو مجھے چھے سے آٹھ سا لوگیں اس کو play کرتے ہوئے میں تقریباً سارے سٹائل میں play کیا ہوا ہے میں session player بھی ہوں سنگلز کے ساتھ بہتا ہوں برحال علی بھائی کے ساتھ دو سے تین سال کی مری دفاقت ہے جب سٹارٹ کیا تھا گٹار سیکھنا تو زخم وغیرہ ہوتا ہے بہت زیادہ ہوتے ہی لیکن گھر والوں کی طرف سے بھی شروع میں بہت مضمت تھی نا کہ اس پہلو سے کہ گٹار نہ بجاؤ ایک تو زیادہ سید گھرانی کی وجہ سے اور دوسرا معاملہ یہ تھا وہ کہتے ہیں شور نہ کرو میرے خانمی یہ گھرانہ مطلب آپ نے کہا ہے سید فائملی سے آپ ہیں وہ گوالیار گھرانہ آپ سید گھرانہ لیکن ہمارے یہاں پر کوئی بھی روف سا میوسک میں آئے پیرنٹس کی طرف سے ایک رزسٹنس تو آتی ہی ہے ہمارے ہاں فائملیز میں اتنا پسند نہیں کیا جاتا میں ہو سکتے ہیں وہ اب شاید کچھ کم ہو جاتی ہو جسا لوگ آتیف اسلام کو اور ان کی کمائی دیکھتے ہو کہ نا وہ کہتے ہو کہ کروڑوں میں بلکہ کروڑوں میں آتیف اسلام کی کمائی کی آپ نے بات کی کیا کرنا پڑتا ہے اس کمائی تک پہنچنے کے لیے اس سے میں تو ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ ریاضت سیکھنا اور سٹرگل اور نصیب یہ دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں مطلب شہرت مل جانا ایک بلکل ڈیفرنٹ ریجیکٹری ہے اور سٹرگل کر کے اوپر آنا ایک بلکل الگ بات ہے بہت سارے آرٹس ہم لوگوں نے ایسے بھی دیکھے ہیں جو سٹرگل بھی اتنی کرتے ہیں اور ان کو اس کا عجر بھی اتنا ہی ملتا ہے مطلب اس کا صلاح بھی اتنا ملتا ہے لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ہمیشہ خاص طور سے پاکستان میں کہ وہ ہمیشہ اس چیز کا گلہ ہی کرتے رہتے ہیں کہ ہم نے جو سٹرگل کیا ہے ہمیں اس کا پیسہ ہے اس انڈسٹری میں بلکل پیسہ ہے لیکن اس کو انڈسٹری کو ٹائپ ان کرنا پڑتا ہے کہ آپ نے پیسہ کمانے کے لیے اپنا پھر جو سکور ہے وہ کیسا بنانا ہے اگر آپ اپنے آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ اڈیپٹ نہیں کریں گے تو پھر آپ کو لوگ سمجھیں گے یہ ہے کہ وہ ماضی کا آدمی ہے تو پھر ماضی میں جتنے سے پیسے ملتے تھے اتنے آپ کو بھی مل جائیں گے لیکن آپ کو وقت کے ساتھ چلنا پڑتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ چلنا پڑتا ہے پیسہ جو ہے وہ شہرت سے مشروع ہے یا ویسے بھی پیسہ ہے اس انڈسٹری میں نہیں اس میں میرا خیال سے ٹک ٹوک کے ایڈوینٹ کے بعد پھر غالباً یہ ہے کہ ضرورت بھی نہیں ہے آپ کو کیا آپ کو سپیسیفک ٹیلنٹ پوزیس کرتے ہو یا آپ نے ریاست کی ہو برحل یہ ہے کہ اگر پیسہ جو ہے وہ نہیں ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ اس میں اپروچ ٹھیک ہے جو علی اس طرح سے بتا رہے تھے اور لکھ جو میرا خیال سے سب سے زیادہ سپیسیفک ٹیکٹر ہے لکھ تو ہر فیلڈ میں میں ٹکٹ کرتے ہیں اور وقت کے ساتھ جو اڈپٹیشن ہے انڈسٹری کے ساتھ ساتھ کیا جنیر چل رہا ہے اس کے اڈپٹیشن جو ہے وہ بجل ہو رہی ہے سن لیتے ہیں پہلے سن لیتے ہیں پہلے سن لیتے ہیں پہلے کیا سننے جا رہے ہیں پہلے ہمارے پاکستان کے بڑے لیمک لیجنڈ ہیں سجاد علی صاحب ان کا بھی ریسیت ایک ٹریک آیا تھا راوی اچھا ہاں تو اس کے چند کپلٹ صاحب ٹھیک ہے زبردست گانا بھی بہت اچھا تھا گٹار بڑا اچھا بجائے رہو صاحب بہت اچھا بہت اچھا ساتھ پر فارم بہت اچھا کر رہے ہیں باقی بڑا چل رہا ہے بڑا چل رہا ہے کلاسیکل چیخہ میں بڑا سا تو یہ بتاؤ میں پڑھنے کے حوالے سے کہہ رہا تھا کہ تھوڑا صدرہ مطلب اس طرف کو بھی ہے آپ نے کہا یونیورسٹی پہلے میں نے مکمل کی ہوئی ہے تو کیا پڑھ کے آئے تھے ماس کمیونکیشن میں میری امیسی ہے پنجابی نیورسٹی سے اچھا تھرٹین ٹو فٹین کا ہمارا بیش تھا اس کا فائدہ ہوتا ہے مطلب تعلیم موسیقی کی یہ ایک آج کل بڑی اچھی بحث بھی چلی ہوئی ہے ہمارے حلقے کے اندر اس کا کوئی فائدہ ہوتا بھی ہے یہ ہو سکتا ہے کہ مطلب اس کے ذریعے آپ کو یہ پڑھ چل جاتا ہو کہ کون سے پلیٹ فرم استعمال کرنے ہیں پلیٹ فرم کا استعمال بھی تو بڑا ضروری ہوگیا پلیٹ فرم کا استعمال کرنا بھی آتا ہے اور میں ذاتی طور پر آپ کو اپنی رائے بتاؤں تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہماری فیل کے اندر جتنے لوگ ہیں وہ سارے ایسے ہیں کہ جن کا ماس کمیونکیشن سے زیادہ تر تعلق نہیں ہے جو ٹیلنٹ ہے وہ کسی بھی دپارٹمنٹ میں ہوگا اس نے سامنے آ جانا ہے کیونکہ جب یونیورسٹی آتی ہے تو وہاں پہ آپ کو اپنی بڑی ملتی ہیں کہ یار انٹر دپارٹمنٹل کامپٹیشن ہے اب آپ کو فلان جگہ پہ یونیورسٹی کو ریپریزنٹ کرنے جانا ہے تو پھر اکروس آل یونیورسٹیز ایک ٹیلنٹ پروگرام ہوتا ہے اس میں سے پھر بچے نکل ہی آتے ہیں تو وہ کسی بھی دپارٹمنٹ سے اس کا تعلق ہو وہ فرق نہیں پڑتا اس کے اندر صرف وہ ٹیلنٹ ہونا چاہیے و ڈیڈیکیشن ہونے چاہیے کہ یار میں پہ جانتا ہوں اپنے آپ کو کہ یہ میرا شعبہ یہی ہے تو وہ میس کمیونکیشن ہو وہ آئی ٹی دپارٹمنٹ بھاشر میرا خیال ہے میرا خیال ہے میس کمیونکیشن سے نہیں ہے میرا خیال ہے یعنی کنفرم نہیں ہے بھاشر میں کیا کیا میں نے سر بیسلر کیا ہے کمیونٹر سائنسز میں کمیونٹر سائنسز میں دیکھو نا بلکل مختلف ایک فیل ہے لیکن خیال اب جو میوزک کا ٹرینڈ آگیا اس میں کمیونٹر سائنسز بھی بڑا ہیلپ کرتا ہوگا میوزک پڈکشن کے حوالے سے کمیونٹر سائنسز بھی بڑا ہیلپ کرتا ہیلپ کرتا ہے اچھا دھونے بنانے میں بھی اب تو میرے خیال میں وہ بلکل ایسی آپ سوفٹر کنسٹرکشن کس طرح سے ہے کیا ہارڈوئر آپ اس کے لئے یوز کرتے ہیں کونسی موڈیلیشنز ہیں مکمل طور پر میرے خیال سے آئی ٹی سے ہی آپ انسپائر ہو کر میوزکی پروڈکشن کر سکتے پاکستان میں بیگننگ سے اس کا اتنا ٹرنڈی یہ ساری چیزیں ویس سے انہائرٹ کی ہیں جنہیں ہمارے ہارڈوئرز یوز ہوتے ہیں پرانے زمانے میں ہم نے دیکھا ہے کہ جب میڈم نور جہاں یا مہدی صاحب کا دور تھا تو اس میں وہ لینئر ایڈیٹنگ ہوا کرتی تھی گانوں کی بھی پورا ٹیک ہوتا تھا اگر ایک آرٹس نے بھی تھوڑا سا غلط بجایا تو پورے اورکیسٹرہ کو دوبارہ بجانا پڑتا اب سوفٹرز آگے ہیں کیوبیس ہے لوجک پرو ہے ایبلیٹون ہے اس طرح کے یہ آئی ٹی سے انسپائرڈ ساری چیزیں ہیں تو جو تھوڑا سا آپ آئی ٹی سے متعلق دماغ رکھتا وہ بہت جلدی ان چیزوں کو سمجھ لیتا ہے کہ مجھے میوزک پروڈکشن کیسی کرنی ہے ساؤنڈ کیسا چاہیے مجھے الیکٹرک ساؤنڈ چاہیے ٹیکنو چاہیے مجھے کنٹیمپریری چاہیے میں سروں کو بھی سر میں قرار دیا ہے اس کے لیے تو ایک سوفوئر کافی سالوں سے آگے میلوڈائن اس کو کہتے ہیں جیسا بھی گاہ کے گئے ہیں مطلب جیسا بھی سے مراج جیسا بھی ہے جیسا بھی گاہ کے گئے ہیں اس کو تیون کر لیا رہے گا اور لگے گا کہ آپ نے بہت سوڑا ہے اچھا یہ بھی تکنالوجی آگئی ہے کہ گانے کو رفائن کر دیا جاتا ہے صحیح تو ابھی تک آپ لوگ کون کون سے پلاتفارم پر پر فارم کر چکے ہیں میں اس طرح سے ہے کہ یونیورسیٹیز کے ٹائم پر تو زائر ہم پلے کرتے ہیں پھر یونیورسیٹی میں اب وقت کے ساتھ ساتھ یہ بھی جدت آگیا ہے کہ بیٹل آف بینڈز کے نام سے انہیں نے ایک پورا انیشیٹیو لیا جس پہ ہم بلٹی پر جسم کا علی بھی پارٹ رہے ہیں اور میں نے جب ان کو پر فارم کرتے دیکھا ہے تو لہور یونیورسیٹی اف مینجمنٹ سائنسی سے لے کر ہر طرح کی جامعات میں جو ہے نا وہ انہیں نے پر فارم کی ہے اور یہ ہے کہ کبھی میں سات بجانے چلا جاتا ہوں تو کبھی سننے چلا جاتا ہوں اچھا سننے بھی جاتا ہوں جی میری پریفرنسیز دونوں ہیں میں فین بھی ان کا آپ کیا سننے جا رہے ہو مطلب یہ ان سے جی ابھی بیسے مجھے مجھے یاد آ رہا تھا وہ شاید مطلب وہ گانے کی جیسے سید کہا تھا اس نے مطلب تو وہ بلے شاک ہے نا بلے نو سمجھاونا یہاں بہنا دے بر جائے بڑا مشہور ہے ہاں بالکل بلے آ مووی کا سونگ ہے لیکن لکھا تو بلے بلے شاہنے ہو وہ بھی آپ کو سنائیں گے لیکن ابھی ہم لوگ آپ کو ایک غزل چونکہ میرا تیلٹ زیادہ غزل کی طرف ہے میں چاہتا ہوں غزل کو غزل کو میں چاہتا ہوں کہ تھوڑے وہ زندہ رہے چلے سنائیں تو وہ غزل میں آپ کو سناتا ہوں اس کو میں نے کور بھی کیا تھا کچھ ماہ پہلے ساتھ سروں کا بہتہ دلی ایوب خوابر صاحب کی جاتا اچھا اچھا زبردست زبردست بلے بہت انہوں نے اچھا سنایا ہے گانا یہ غزل تھی لیکن ہم گانے بھی مزید سنیں گے لیکن ابھی ہم نے ایک بریک پر جانا ہے ایک بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو یہ دونوں ہمارے ساتھ موجود ہیں تو ہم مزید بھی گانے سنیں گے آپ نے کہیں نہیں جانا گوڈ مارننگ پبلک ہمارے ساتھ موجود ہیں بریک پر جانے سے پہلے آپ نے بڑی زبردست قسم کی غزل سنائی تھی لیکن وہ بہت زیادہ سلو تھی تو میوسک میں سلو گانے گانا زیادہ سان ہوتا ہے یا پاسٹ گانے گانا نہیں میرا خیال سلو گانے گانا جو ہے نا وہ زیادہ مشکل ہوتا ہے مشکل ہوتا ہے کیونکہ اس پر آپ کی ہر چیز نوٹس ہو رہی ہوتی ہے کہ آپ کا سرک کے اوپر سسٹینیبیلٹی کیسی ہے آپ لیک کو کس طرح یعنی ٹیمپو کو کس طرح دیکھ رہے ہیں سرک کو کیسے دیکھ رہے ہیں اور گانا جب تیز چل رہا ہوتا ہے تو اس میں مزہ آ رہا ہوتا ہے ایک فاس سی بیٹ ہوتی ہے آڈینس میں انجوائے کر رہی ہوتی ہے تو اس میں بہت ساری چیزیں نظر انداز ہو جاتی ہیں لیکن جو سلو گانا ہے غزل ہے یا سمائی کلاسیکل کوئی چیز ہے یا ہمارے فوک گانے بھی بہت ساری سلو ہیں ان میں اگر دیکھا جائے تو آپ کی ہر چیز کے اوپر لوگ اور کر رہے ہوتے ہیں کہ یہاں سے یہ بیسورہ تو نہیں ہو گیا ڈی ٹیون تو نہیں ہو گیا اس کی ٹیمپو ڈریک تو نہیں ہو گئی تو وہ میرا خیال ہے زیادہ مشکل ہے اس کمپیرٹو دو فاس سلو زیادہ مشکل ہے لیکن آج کل کی جو جنریشن ہے وہ فاسٹ گانے بہت زیادہ پسند کرتی ہے تو آپ کا رجان زیادہ غزل کی طرف کیوں ہیں آپ بھی تو ینگ لوٹ ہیں بطلی یہ مزاج کی بات ہوتی ہے میرا ذاتی طور پر حالانکہ میں بھی ینگ لوٹ سی ہوں لیکن ظاہر ہے کہ جب آپ ایک چیز سیکھ کر آتے ہیں تو آپ کو کچھ چیزوں کا فرق پتا چل جائے کہ یہ چیز جو ہے یہ آپ کو دیر تک چلا سکتی ہے اور یہ کیسی چیز ہے جس کا عرصہ بڑا کم ہوگا کچھ چیزیں آتی ہیں وہ جہاں کی طرح آتی ہیں لیکن آپ دیکھیں آج بھی ہم جن لوگوں کا گانا سواب کو سنا رہے ہیں یا جن لوگوں کو لوگ سن کے سیکھتے ہیں وہ وہی لوگ تھے جنہوں نے مطلب بیسک سے سٹارٹ کیا تھا جن کے فٹ سپس پر ہم بھی جانے کی کوشش کر رہے ہیں ابھی میڈلس سنا رہے ہیں ابھی ایک سفیانہ کلام ہے سفیانہ کلام مرے سنا رہے ہیں بلے شاہ کا ہے تیرے عشق نہ چاہا بلکو 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 چلے پہلے سنا رہے ہیں بہت مشکل یہ گانا ہے اور بڑا اچھا انہوں نے گا لیا ہے ان کے نہیں وہ جو مطلب انہوں نے کانا سیکھ رہے ہیں اور دونوں مطلب چونکہ ایک کلاسکل ایک ٹچ زیادہ دونوں کا لگ رہا ہے مطلب وہ اس میں اچھے یہ بتاؤ یہ جو آج کل ٹرینڈ ہے بڑا وہ پہلے بات بھی ہوئی ہے جیسے مطلب سٹوڈیوز کی یا مطلب وہ پلیٹ فارم ایسے بن گئے ہیں جہاں پہ پرانے نئے کو مکس کر کے اس کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا نینی پلیٹ فارم تو وہ بہت اچھے بن رہے ہیں لیکن ان چیزوں کو ان لوگوں تک بھی پہنچنا چاہیے جو ڈیزرب کرتے ہیں میں نے دیکھا ہے کہ جو پلیٹ فارم بن رہے ہیں یہاں پر بھی جو لوٹ آ رہی ہیں جیسے لوگ آ رہے ہیں وہ سارے بہت اچھے ہیں بٹ ان کا بھی لگتا ہے کہ اسے خاص طبقے سے ہی تعلق ہے ایک ایلیٹ کے لوگ ہی لگتے ہیں مجھے تو ایسا ہی لگتا ہے اسی چیز کو آگے لجاتے ہوئے ہم نے اپنا ایک ریکٹ لیبل بھی لانچ کی ہے جھوم ریکارڈز کے نام سے اس پر ہم لوگ کر بھی یہی رہے ہیں کہ جو اریجنل کانٹنٹ ہے اور وہ لوگ جو خاص طور سے ڈیزرونگ ہے بٹ وہ ابھی تک پلیٹ فارم کی تلاش میں ہیں ان کا اریجنل کانٹنٹ ہم لوگ پرڈیوز بھی کر رہے ہیں خود اس کی آڈیو ویڈیو پرڈکشن بھی کر رہے ہیں اور ساتھ اس کی ڈسٹریبیوشن بھی کر رہے ہیں پرووشن بھی کر رہے ہیں اس کی سوشل میڈیا مارکٹنگ کے ذریعے پی آر کے ذریعے تو یہ ہمارا ایک انیشیٹیو ہے ہماری نیک نیتی سے ہم لوگوں نے سٹارٹ کیا ہے اس میں پہلا گانا میرا اپنا ہی تھا ہم لوگوں نے ایک صوفی ٹریک کیا تھا اس کے بعد بہت سارے اور نئے لوگ بھی ہیں جن کو ہم اس پلیٹ فارم کے ذریعے مطلب پاکستان کا جو ایک میوزک کا اور میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی ڈیفرنٹ پلیٹ فارمز آج کل اویلیبل ہیں پہلے اتنے پلیٹ فارمز نہیں تھے گوہ کے پاکستان میں جو میوزک ہے اس طرح سے پروموٹ نہیں کیا جا رہا ینگ ٹیلنٹ کو اس طرح سے سپورٹ نہیں کیا جاتا لیکن اب جو پلیٹ فارمز آ رہے ہیں کچھ عرصے سے ہم نے دیکھا وہ ینگ ٹیلنٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں اس انڈسٹری میں کمپیٹیشن کتنا ٹاف ہے کمپیٹیشن بہت ٹاف ہے کیونکہ اچھا گانے والوں کی ایک جمع غفیر ہے اچھا گانے والے اتنے زیادہ ہیں کہ آپ ان کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے لیکن ان سارے اچھا گانے والوں کو آپ کہاں کہاں پہ ایڈجسٹ کریں گے وہ پلیٹ فارمز اتنے نہیں ہیں پھر میں وہی بات کہوں گا جو میں نے پہلے جواب میں کہی ہے جو لوگ ابھی بھی سامنے آ رہے ہیں وہ بہت ویلکم بیک آج ہم آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں ایک ایسے نوجوان سے جنہوں نے پیٹس پالے ہوئے ہیں اور وہ پیٹس بہت زیادہ مہنگے ہیں اور نہ صرف پیٹس پال رکھے ہیں بلکہ وہ اس سے کاروبار بھی کرتے ہیں ان کے پاس شیر بھی ہیں مرغے ہیں اور راو صاحب ایک مرغہ جو ان کے پاس ہے اس کی قیمت چھے چھے ساتھ ساتھ لاکھ ہے اور جو چوزہ ہے وہ پانچ پانچ لاکھ کا بکتا ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں یہ بتائیں کہ یہ شوک اتنا مہنگا شوک اور پھر اتنا خوفناک شوک کیسے پیدا کیا خود میں دیکھیں سب سے پہلے بات ہے کہ شوک کا ساروں کو پتا کہ شوک کی کوئی قیمت نہیں ہوتی اس لئے اس کو جتنا مرضی ایکسپنسیو ہو جائے جو شوک ہے اس کی کوئی قیمت نہیں ہے میں نے اپنے شوک کے لئے کیا ہوا ہے انشاءاللہ اس کو آگے یہ میں نے باہر سے امپورٹ کروائے ہیں مرگے اچھا مرگے یہ مرگے جو میں نے باہر سے امپورٹ کروائے ہیں کچھ تھائی لینڈ سے ہیں کچھ جو اپنا یہ شامو کے میرے پاس بریڈ ہے اور بہت اچھی اچھی بریڈ ہے ان کے آگے میں نے جو ہے پھر بریڈ کروا کے ان کے بچے آگے سے نکلوائے ہیں اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں آپ کی بات سے لوگوں کو شاید مطلب زبانی پتا نہیں چل رہا ہوگا کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ کس طرح کے ہیں ایک ریپورٹ پہلے دکھاتے ہیں آپ کے وہ چیزوں کی بارے میں تاکہ پرد چلے کہ ہم کس چیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں پہلے ریپورٹ دیکھتے ہیں کہ یہ مرگے کس طرح کی ہیں یہ شیئر کس طرح کا ہے پھر حمزہ ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے بات سید کریں گے یہ ریپورٹ ہے جو ہم نے مرگوں اور مرگیوں پر اپنے ناظرین کو آج دکھا دیا ہے حمزہ ان مرگوں کی مرگیوں کی ایسی کیا خصوصیت ہے جو یہ چھے چھے ساتھ ساتھ لاکھ کے ہیں یہ جی خاص ایک نسل ہوتی ہے اسیل میں شامو کی یہ شامو ہے کچھ بیچ میں جو بلیک فل بلیکش جو نظر آپ کو آ رہے تھے پیکج میں وہ تھے تھائی لینڈ سے تھائی لینڈ سے امپورٹ کروائے تھے بکایا شامو جو ہے یہ سوک سال پہلے کی بات ہے اس کی ہسٹری لوگوں کو نہیں پتا یہ کچھ نسل یہاں سے جب بڑے سے گیر تھا پاکستان نہیں بنا تھا تو سندھ سے اور انڈیا کا ایک شہر تھا رامپور یہاں سے کچھ مرگوں کی بریڈ گئی تھی باہر جیپان میں اور جو اپنا تائیوان جو ہے جو شہر وہاں پہ گئی اور وہاں پہ پھر ان کے مرگوں کے ساتھ کچھ مرگیوں کے ساتھ کراس ہوئے الگ قسم کے نکلے یہ خاص جسامت رکھتے ہیں اپنی ان کی ایک سپیسیفک ہائٹ ہوتی ہے باقی مرگوں سے بہت ہوتے ہیں یہ عام دیکھ کے بندہ پریشان جاتا ہے کہ اتنا ہائٹ والا مرگا اور اتنا بڑا اور یہ نو ڈاؤٹ کہ یہ بہت زیادہ زور والے جشیلے گرم خون کے ہوتے ہیں یہ دوسرے مرگے کو مارنے پہ بھی چلے جاتے ہیں بسے بہت کیا ہوتی ہے مطلب ان کے اندر کے شروع سے پینٹ ٹریننگ ایسی کرواتے ہیں آپ کے لڑے ہیں یا مطلب ان کے اندر ہی ہے ان کے خون میں ایک ہے کہ جو اگریسیف پانا ہے جو ان کے پیدائش شروع سے ہی ایک فطرت ہوتی ہے جانور کی ان کی فطرت میں ہے اس کے بعد ان کو خوراک بھی ایسی دی جاتی ہے جیسے کاجو بدم طاقت ولی تو ان کو جو ہے اس وجہ سے اسیم نسل تو ویسے بھی مرگوں کی اور مرگوں کی پاکستان میں بہت زیادہ شوہرت کی حامل ہے پاکستان میں بہت زیادہ اس ٹائم تو لوگ جو اس کا شوق کرتے ہیں صرف انہی کو زیادہ اس کا پتہ ہے جو نئے لوگ ہیں بس وہ دیکھ کے خوبصورت ہیں ان کی لڑائی وغیرہ بھی آپ کرواتے ہیں اور لڑائی کے لیے پھر ان کو ٹرین کیسے کرتے ہیں اصل میں لڑائی وغیرہ ہم فیلہ بھی نہیں کروا رہے لڑائی لوگ اس کی کرواتے ہیں زیادہ تر یہ میاں والی والے شہر جو دوسرا اپنا ہو گیا آپ کا سندھ وغیرہ یہاں پہ کافی لوگوں نے اس کا شوق کیا اور بہت بھڑے پر مانے پہ کیا ہوا ہے اس کو اگر آپ بزنس پوائنٹ و ویو سے دیکھیں تو اگر یہ چھے لاکھ کا ایک مرگا لیا آپ نے اس کے بعد ہم نے اس کے پچاس بچے بھی تو نکلوا لیا آگے سے تو اگر ہم اگر سیل کرنا چاہے تو ہمارے وہ بھڑے ہو کے پتھے تیار ہو جائیں گے اس مرگی کا ایک بچہ ہے وہ پانچ لاکھ روپے کا ہے بچہ پانچ لاکھ کا پتھا تیار کر کے جس کی ایک سال عمر ہو جائے اس کو پتھا کہتے ہیں ویسے تو ان کی ایج کافی ہوتی ہے ایک سال میں جب یہ تیار ہو جائے تھا پتھا تب اس کی قیمت لگتی ہے سال ٹھیک ہے لینے والے سارے میاں والی وگرہ سائٹ سے ہیں اس کے اب میاں والی وگرہ سائٹ پہ جاتے ہیں جاتے ہیں وہاں سے لوگ شوک کرنے آتے ہیں ابھی تو فیلالہ مارے پاس جب آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جتنا بڑاپ کا فارم یا ڈیرہ بناتے ہیں اس سے دو گناہ بڑاپ کا دل لہونا چاہیے یہ جو مرگیاں ہیں یہ انڈے بھی دیتی ہوں گی یہ انڈے آپ بیچتے ہیں اور یہ کتنے طاقتور ہوتے ہیں اس مرگیوں کے انڈے ہیں اور جو اپنا ان کا گوشت ہے جو اسیل مرگوں کا یہ بہت زیادہ طاقتور ہوتا ہے سردیوں میں یہ بہت آپ کو فائدہ دیتا ہے اس لئے ہم تو اکثر علال کر کے بھی کھاتے رہے ہیں اور ان کے علاوہ ان مرگوں اور مرگیوں کے علاوہ اور کون کون سے جانور ہیں جن کا آپ کو شوق ہے اور آپ نے اپنے گھر میں پال رکھیں مختلف شوق ہیں شیر کا مجھے زیادہ شوق ہے دوگز ہیں میرے پاس درنی لگتا شیر سے شیر گھر میں پالا ہوگا نہیں شیر سے در تو نہیں لگتا دوستی اتنی زیادہ ہوگی ہے کیونکہ وہ آپ کی اٹیچمنٹ ایک ہو جاتی ہے اب یہ کئی مرگیں ہیں ایک پیکج میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں چلتا ہوں میرے پیچھے مرگیں کافی زیادہ آجتے ہیں یہ بھی دیکھتے ہیں ابھی دیکھتے ہیں آپ کی شیر بھی دیکھتے ہیں اس پر ہم اپنے ناظرین کو ہاں ایک اور رپورٹ ہے ایک اور کچھ ویڈیوز ہیں وہ دکھاتے ہیں جس میں حمزہ کے مزید پیٹس ہیں شیر بھی ہیں ڈاگز بھی ہیں ان پر ایک خصوصی ویڈیو ہے پہلے چل کے وہ دیکھ لیتے ہیں ابھی ہم نے اس ویڈیو میں شیر بھی دیکھے ہیں مرگیاں بھی دیکھے ہیں مرگیاں آپ کے پیچھے پیچھے کیوں آ رہی ہیں یہ کیا چکر ہے یہ دیکھیں نا جانور کے ساتھ فیڈ جو اس نے دینی ہے یا کھانا جس سے اس کے پیچھے آنا ہے اس فیڈ کے بھی آیا دوسرا یہ ہے کہ جانور کوئی بھی آیا میں کہتو ایون کے آپ نے ایک بہنس بھی رکھیا یا کچھ بھی آپ نے جانور رکھا اس کی آپ کے ساتھ اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے مرگیوں کی بھی اٹیچمنٹ مرگیوں کی بھی ہو جاتی ہے کبھی چونچ نہیں ماتتی تو پھر عجیب سا نہیں لگتا جو ان کے ساتھ اٹیچمنٹ ہوتی ہے ہم نے تو مجھے یاد ہے ویسے گفت بھی مانگ لے یا کچھ کرنے تو وہ ہم نہیں دیتے میں نے کہا کہنے لگے کہ دے دیتے ہیں تو ہم پوچھ لیں کہ ہمیں پھل سکتے ہیں اچھا یہ شیر ہم محلے میں لے کے پھرتے ہیں تو آپ کو خود ڈرنی لگتا ہے یا محلے والے نہیں کہتے ہیں کیا تم نے لے کے پھلا بھی آیا یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ اتنے زیادہ اٹیچ ہوئا ہے دوسرے لوگ جو دیکھنے والے ہوتے ہیں وہ تھوڑا سا ڈر جاتے ہیں دور سے کچھ لوگ شوک کرتے ہیں وہ کہتے ہیں شیر کے ساتھ پھرنا تو شیر سے بڑا آپ کا دل ہونا چاہیے یہ اگریسیو ہو جاتے ہیں کبھی کبھی اگریسیو کیوں ہوتے ہیں اس کی کیا ریزن ہے اگریسیو ان کی نیچر میں ہے جب ایک خاص عمر تک پہنچ جاتے ہیں اس کے بعد یہ اگریسیو ہوتے ہیں بچے تو اگریسیو ہوتے ہیں بچے جو ہیں تب آپ کے ساتھ کھیلتے ہیں کنی لوگ اس کو شوکے لیے لیتے ہیں بچوں کو انہیں پالتے ہیں پھر جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں تھوڑا سا اگریسیو پن دکھاتے ہیں لوگ ڈر جاتے ہیں جب یہ اگریسیو ہوتا ہے تو یہ کاٹ بھی سکتا ہے کاٹ بھی سکتا ہے لیکن جو مالک ہوتا ہے اس کو پتا ہے اس کو کیسے ٹیگل کرنا اس کو کیسے ہنڈل کرنا تو وہ جو ہے مالک ہے وہ ہی اس کو دیکھے گا جو اس کو لک آفتر کرتا ہے ملازم لیکن ہم نے ایسے دیکھے جیسے وائل لائف پارک میں بہت زیادہ شیئر انہوں نے رکھے میں ہیں وہ جو ان کو کھانا ڈالتا ہے یا انہوں نے صدھائے ہوتے ہیں وہ کیج میں تو ہوتے ہیں لیکن وہ کاٹ لیتے ہیں مطلب ہم نے یہ اس طرح کے مختلف واقعات سنیا ہے کہ جو مالک ہے اس کو بھی کاٹ لیا اکثر ہوتا ہے ایسا ان کی خوراک میں اور کچھ جنگلی شیئر ہوتے ہیں جو لوگ بریڈ کے لیے لے کے کچھ لوگ پیسوں کا لالچ کر کے کام پیسوں میں لینے کے لیے اس طرح کے شیئر خرید لیتے ہیں وہ خوکھار ہو جاتے ہیں اور ایک دفعہ یہ کسی کو بائٹ کر لے اس کے موں کو خون لگ جے پھر یہ اینا لوگوں کو یہ میں نے سٹوری اکڑی دیا سنا ابھی تک تو ایسا مسئلہ آیا نہیں ہے اللہ کا شکر ہے کوئی آیا نہیں ہے اور اگر کوئی ہوا تو انشاءاللہ اس کو بیسے لوگوں سے اپنے گھر پر رکھا ہوئے اور اگر کو ایک دفعہ آپ کو بائٹ کر لے تو اس کی زبان پہ انسانی خون کا وہ مزا جاتا ہے تو وہ جنگل میں آپ کو اس کو چھوڑ دینا چاہیے یا زو میں دے دینا چاہیے آپ جنگل میں کہا چھوڑے وہ بائٹ سفاری پارک میں دیں گے ایسی ہے وہ پھر آپ نہیں رکھ سکتے گھر میں نا وہ آپ ویسے ہم نے اس کو گھر سے دور رکھا ہوا ہے فاما اس میں نے بنایا ہوا وہاں پہ جو ہے نا یہ سارے شوک وغیرہ میں کرتا ہوں اچھا یہ بتائیں کہ ابھی جو آج کل بہت زیادہ ہو رہا ہے انٹرنیشنل ہی پاکستان میں بھی ہوا ہے کہ خاص طور پہ بڑے جو جانبر ہیں ان کو پنجروں میں نہیں رکھنا چاہیے ان کو ایسی جبوں پہ رکھنا چاہیے جیز رکھولی میں ہو تو اس کا نہیں لوگ مطلب کہتے ہیں ابھی وہ ہاتھی کا مطلب بہت زیادہ تھا کہ وہ تنہائی کا شکار ہو گیا اس کو بہی دیا کہی ہمارے پاس جو ہے نا جگہ کافی کھلیا وہاں پہ فارما اس پہ 18 کنال جگہ ہے تو مختلف میں نے وہ جگہ پہ نا الگ الگ چیزیں مطلب دو دو کنال کی جگہ کھالی چھوڑی ہویا ہے گراؤنڈ وغیرہ بنا کے وہاں پہ پھرتے رہتے ہیں اور یہ شر آپ کے پاس یہ شیر ہے اس کی قیمت کتنی ہے شیر دیکھیں یہ تو اس کی قیمت کچھ بھی نہیں ہے اگر ہم نے شوک کیا ہوا ہے تو نہ سیل پرچیز میں اس کا تو بالکل نہیں جاتے ہوں تو یہ بچے ہی میں نے رکھے ہوا ہے تاب سے ابھی تک انہی کو چلا رہا ہوں یہ بیسے خرچہ بہت زیرا پڑتا ہوگا مطلب ظاہر ہے ظاہر ہے اس نے صبح پانچ کلو چکن کھانا ہے شام کو بھی پانچ کلو چکن کھانا ہے اس کے بعد اس کو ہم دوسری مرگی مریو ہی نہیں ڈال سکتے اس کو ہمیں دوسرا ہی کھلانا پڑتا نہیں تو یہ وہ کٹنے کو آتے ہیں اگر ان کی خوراک پر زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہی کتنے کھوک آ رہا ہے ٹھیک ہے اس کو ہم بوائل کر لیتے ہیں چکن کو اس لئے اس کو کھلاتے ہیں یعنی ان کی بھی خوب آپ خدمت کرتے ہیں ہاں جی خوب خدمت ویک میں دو دفعہ ان کو پھر جو ہم اپنا بیپ بھی دیتے ہیں اچھا یعنی ان کی خاص ڈائیٹ پلان ہے جس سے آپ ان کی خدمت کرتے ہیں بڑے زبردست قسم کی آپ نے ہمیں باتیں بتائی ہیں تینکیو سو مچ حمزہ آپ نے ہمیں شو میں جوائن کیا اور ہمارے جو ناظرین ہیں وہ بہت زیادہ محضوظ بھی ہوئے ہوں گے ابھی فلم کا ایک ٹریلر دکھا دیتے ہیں ٹریلر جو ہے یہ ایک ہورر فلم ہے جیسے تم نے پہلے بتایا تھا اور وہ کہانی یہ ہے کہ ایلس ایک لڑکی جو ہے وہ اس کو ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ اس کو ورجن میری اس کے خواب میں آیا ہے وہ ڈیف ہے اور اس نے اس کی بیماری دور کر دیا ہے اب بعد میں پڑا چلتا ہے کہ اصل میں کہانی کچھ اور ہے وہ کیا ہے ہم بہت زیرا نہیں بتاتے ہیں آپ زیادہ نہ بتائیں آپ نے اپنے بیوے سے ہنٹ دیتے ہیں ابھی ہم چل کے مووی کا ٹریلر دیکھتے ہیں